ایک سال تک کسان سڑکوں پر ڈٹے رہے کھلے آسمان کے نیچے تمبو اور ٹینٹ کے بھی تر گرمی سردی سب سہتے رہے لیکن آج کسانوں کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ ان کے بھی تر جیت کا بھاو ہے یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اب کسانوں کی جب گھر واپسی ہو رہی ہے تو جشن کا ماحول کس طرح سے دیکھا گیا حالکہ آپ کو بتا دیں تین سو اسے دن بعد یہ کسانوں کی گھر واپسی ہوئی ہے جس کے بعد یہ دوسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کسان جشن مناتے ہوئے نظر آئے ناشتے گاتے ہوئے نظر آئے ترنگا فیراتے نظر آئے ساتھی آپ کو بتا دیں انداتا جیت گیا یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ تین سو اسے دن بعد کسانوں کی اب خر واپسی خود کی ہے ہونی شروع ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ کسان قانون واپسی کی مانگ منبا کر آج اپنے اپنے گھر لوٹ رہے ہیں اس بیچ کسانوں نے آج پورے دیش میں وجہ دیورس منانے کا اعلان بھی کیا ہے ڈلی سے ہریانہ تک سے سبھی کسان اپنے اپنے گھر لوٹ رہے ہیں ساتھی نیشنل خائیوے چوالیس پر آندولن کے دوران بنائے گئے ایٹو کے مکانوں کو بھی کسانوں نے توڑ دیا ہے ساتھی سڑک سے تنبو ٹینٹ اور پندال ہٹائے جوہا رہے ہیں آندولن برد کسانوں نے ٹریکٹر ٹرولیوں تک میں خر بنا رکھا تھا اب وہی ٹریکٹر ٹرولیاں پنجاب ہریانوں یوپی کے کھیتوں میں واپس پہنچیں گی انداتا اناج ہگانے کی کام میں جڑ جائیں گے اور دلی کی چمچماتی سڑکوں پر ایک سال بعد گاڑیاں پھر سے فراتا بننا شروع کریں گے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے تین سو اسی دن بعد کسانوں کی آج جتیند جس طرح سے ایک سال سے زیادہ کا سمیں کسانوں کو ہو گیا تاج کسانوں کے جیت ہو گئی ہے کس طرح کا گازیپور بورڈر پر ماحول دیکھنے کے لیے مل رہا ہے جب سے آندولن سماپتی کی بات کی گئی ہے تب سے ہی آندولن کے جو لوگ تھے جو آندولن کاری تھے وہ لگاتار گازیپور بورڈر پر جشنوں بنا رہی ہیں لگاتار تیج آوازوں میں گانے بجا رہی ہیں اور جشنوں بنا رہی ہیں یہ تمام تصویریں جو ہیں بار بار سامنے آ رہی ہیں اور خاص طور پر جس کو انہوں نے آندولن کے روپ میں سب سہرہ استعمال کیا ان کا ٹیکٹر اس ٹیکٹر پر بھی انہوں نے اس طرح کی ویڈیو وائرل کیا کہ اس کو چلا رہے ہیں کافی تیج چلا رہے ہیں یہ تمام چیزیں دیکھنے میں سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ جو سکھ لوگ تھے وہاں پر انہوں نے بھی بھنگڑا کر کے جو اپنا جشنوں کو کمپلیٹ کیا ہے بلکل جتیندر کنشی کا ماحول جوشن کا ماحول تو الگ الگ بارڈرز پر دلی کے دیکھا ہی جا رہا ہے ساتھی کیا آج ہی پورا بارڈر خالی ہو جائے گا گازی پور بارڈر ہو جائے سنگو بارڈر ہو سارے کسان آج ہی چلے جائیں گے اپنے گھر واپس جب بلکل دیکھیں اگر گازی پور بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پر آگے شکیت نے بھی صاف کہا بلکل اسی لئے شاید راکے شکیت نے یہ بات کہی ہے کہ تین سے چار دن کا سمیہ اور لگے گا کیونکہ دیکھیں پہلے سے ہی جب سے تینوں کرشوی قانون جب رد کیے تھے پردانگوٹی نریند مودی نے اس کے بعد سے ہی قیاس لگائے جانے لگے تھے کہ کسانوں کی اب گھر واپسی ہو جائے گی لیکن اس کے بعد گیارہ تاریک یعنی کہ آج کا دن کسانوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ گیارہ تاریک کو اپنے اپنے گھر واپس جائیں گے لیکن اب اس کے بعد بھی راکے شکیت کہتی کہہ رہے ہیں کہ تین سے چار دن اور لگ جائیں گے آج بلکل دیکھیں ان کا سافت طور پر کہنا ہے کہ تین سے چار دن لگ جائیں گے کیونکہ یہ بڑا اندولت تھا جو لوگ آئے تھے کافی دور دور سے آئے تھے اپنا بندوبت کر کے آئے تھے اب اس چیز کو دوبارے سے اکھار نہ کیونکہ اب آپ سڑکوں کے اگر بات کریں تو وہاں آپ نے دیکھو گا پکی سڑکے بھی بنا لی گئی تھی اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں گے تمبو جس طرح سے لگائے گئے تھے وہ اس طرح سے لگائے گئے تھے ایک طرح سے ان کو ایسا ہی بھی کہا جا سکتا ہے وہ تمام چیزیں ہیں ان کو دوبارے سے صحیح کرنا ہوگا بہت سے کسان ایسے ہیں جن کی جو ٹیکٹر ٹرولیاں ہیں وہ گاؤں میں ہیں لیکن وہ یہاں پر ہیں سمان یہاں پر ہیں اب وہ جو گاؤں میں بھی جتائی کا کام تل رہا ان سب چیزوں کو لے کر جو ہے آپ سے تال میل لگائیں گا اور اس میں کم سم 3-4 دن لگ جائیں گے جی بلکل جی تیند اور دیکھیں 3 سے 4 دن تو کسانوں کو گھر لوٹنے میں لگ جائیں گے لیکن جو کسانوں کی طرح سے راستہ روکا گیا تھا جہاں پر یہ آندولن چولا تھا وہ راستہ کب تک کھولے گا اس کو لے کر کیا کچھ جانکاری ہے ابھی جیدے کہ اس کو لے کر ابھی فلال کسی طرح کی جانکاری نہیں دی گئی لیکن ایک چیز عام ہو گئی ہے جب سے کسان آندولن کی ختم ہونے کی بات ہوئی ہے تب سے جو ہے اس راستے پر دیرے دیرے گاڑیوں کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور خاص طور پر اگر بات کریں ان لوگوں کی جو اکثر آندولن کو جو ہمیشہ غلط کہہ رہا تھے وہ لوگ بھی ان دنوں آندولن میں جا رہے ہیں اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں کہ آندولن ختم ہونے والا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ بات تو صاف ہو جاتی کہ آندولن کا راستہ جس طرح سے کھل رہا ہے لوگوں کو بھی آنے والے سمیم ہیں بہت جل ایک بڑی راحت ملنے والی ہے جی بلکل جتین دور تصویریں بھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ناشتے گاتے ہوئے کسان جو ہیں جشن مناتے نظر آئے وہ تصویریں بھی ہر کسی نے دیکھی کہ کس طرح سے اب جو ایک سال سے کسان مایوش ہو کر پریشان ہو کر بیٹھے تھے آج انہیں کسانوں کے چہرے پر خوشی دیکھی جو آ رہی ہے اور کافی ناشتے گاتے ہوئے بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کسانوں کے جی بلکل دیکھیں کسانوں کے اگر بات کی جائے تو لگاتار ناشتے گاتے نظر آ رہے ہیں جو ان کا سیلیبریشن ہے اور خاص طور پر یہ جو سیلیبریشن ان کا اپنا خود کا اپنا جو ٹریزیشنل ہے اس کی طرح سے نکل کر تامنے آیا ہے جو شکھ سمودائے سے ہے وہ بھنگڑا کر رہے ہیں جو پشتی مطر پردیش سے ہے وہ راگنی آگا رہے ہیں جا سکتا ہے کہ جو کسانوں کی جو ایک سا ہے یہ اس کی جیت ہوئی ہے جی بلکل جتیند اور ایک بس آخری سوال دیکھیں کسانوں نے آج کہا تھا کہ پورے دیش میں آج وجہ دیوست کسان بنائیں گے ساتھی بورڈر سے گھر جانے سے پہلے لنگر کا بھی آجن کیا جائے گا پہلے بورڈرز پر لنگر کرا جائے گا اس کے بعد گھر واپسی ہوگی جی بلکل دیکھیں آج جو ہے پورے دیش میں جہاں جہاں کسان موجود ہے خاص طور پر بھارتی کسان یونین یا پھر وہ کسان جو اس آندولن میں سامل رہے ہیں وہ کسان اپنے اپنے گھروں کے آس پاس جو ہے وہاں پر بھی لنگر کی ویوستہ کر رہے ہیں اور پسیو مطر پردیش کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی اسی طرح کا جو ہے اس کو ایک ویجے دیوست کے روپ میں منا رہے ہیں جس کو لگر کافی بڑی تیاریاں بھی کی گئی ہیں اور جس کے چلتا ہے گازی پور بورڈر پر جو لوگ بچے ہیں جو کسان بچے وہ گازی پور بورڈر پر ہی منا رہے ہیں اس کے علاوہ جو سندو بورڈر پر ہے وہ تمام لوگ اپنے اسی جگہ پر آندولن کاری جو تھے اپنی اسی جگہ پر آندولن کے روپ میں اس کو ویجے دیوست منا رہے ہیں جی چلیے ٹھیک ہے جتے ہیں آپ کا بہت خوشک ہے اس تمام جانکاری کے لیے تو آج ایک باپ پھر سے اب بتا دیں آپ کو تصویریں اس طرح کے سامنے آن رہے لگی ہیں کہ جب کسان اپنے اپنے گھر کی اور بڑھ رہے ہیں اور اپنے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں تینوں کشری قانون رد ہونے کے بعد سرکاروں کی طرف سے جو مانگے تھیں کسانوں کی وہ سرکار نے مان لی ہے اب اس کے بعد کسانوں کی آج سے گھر واپسی شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی راکش ٹکیت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تین سے چار دن کا سمیں اور لگے گا لیکن تین سے چار دن بعد سب ہی کسان بورڈرز پوری طرح سے خالی کر دیں گے تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیت کا جشن کس طرح سے کسانوں کی طرف سے منایا جا رہا ہے یہ تصویریں ان کی بانگی ہیں کس طرح سے پچھلے ایک سال سے کسان پریشان تھے لیکن اب جب سب ہی مانگے سرکار نے کسانوں کی مان لی ہے تو خوشی کس طرح سے زاہر یہ کسان کر رہے ہیں یہ تصویروں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے